اسلام علیکم میرے نام ہے زمین اور سراج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لٹریسی موبیلائزر 9 یعنی کہ لٹریسی موبیلائزر کی پرپیشن کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے تھے آج اس کی اپیسوڈ ہے وہ 9 اس کے اندر بہت دی موسٹ ریپیٹڈ کسٹنز کو ڈسکس کیا گیا تاکہ ہماری جو لٹریسی موبیلائزر کی پرپیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس سے پہلے کی بھی 8 اپیسوڈز جو ہیں وہ میرے چینل پر مجود ہیں اور اس کے آگے آنے والی بھی جو اپیسوڈز ہیں وہ ڈیلی جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے رہیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کوشن من ہمارے پاس ہے آپ نے بتانے کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس پرویزلائی پرویزلائی is the چیف منسٹر آف پنجاب جنت کا لفظی معنی جو ہے وہ کیا ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس گارڈن یعنی کے باغ سو جنت ورڈ لٹری مین گارڈن حضرت عثمان نے کتنے سال تک جو ہے وہ رول کیا تھا تو اس کا انصار ہمارے پاس یعنی کہ حکومت کی تھی تو اس کا انصار ہمارے پاس 12 ویئرز تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رول فور 12 ویئرز نیکس کشن ہمارے پاس ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے فلائے جو ہے وہ کس نے کیا تھا تو اس کا انصار ہمارے پاس رائٹ برادرز تو رائٹ برادرز فلائی فرسٹ ان دا ورڈ نیکس کشن ہمارے پاس ہے دو دریاوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انصار ہمارے پاس دوب سو پلیس بٹوین ٹو ریورز اس کارڈ دوب نیکس کشن ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی نبوت کا اظہار کیا تو اس کا انصار ہمارے پاس فورٹی یئر تو ایڈ دا ایج و فورٹی یئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیمڈ اس پروفیڈ ہود نیکس کشن ہمارے پاس ہے پاک چائنہ باؤنڈری ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنہ کی باؤنڈری کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کونسے سال میں ہوا تھا تو اس کا انصار ہمارے پاس 1963 تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ پاک چائنہ باؤنڈری ایگریمنٹ تیک پلیس in 1963 نیکس کشن ہمارے پاس ہے کونسی جگہ جو ہے وہ پاکستان کو سپرٹ کرتی ہے فرم دے سنٹرل آف ایشن سٹیٹ تو اس کا انصار ہمارے پاس وخان وخان بارڈر یا وخان is a place which separate پاکستان from the central آف ایشن سٹیٹ نیکس کشن ہمارے پاس ہے who was chief executive of state during the 1962 constitution آپ نے بتانے کہ state کا chief executive کون تھا during the 1962 constitution تو اس کا انصار ہمارے پاس ایوب خان so ایوب خان was the chief executive of state during the 1962 constitution نیکس کشن ہمارے پاس ہے گزوہ طبوک was fought against آپ نے بتانے کہ گزوہ طبوک جو ہے وہ کن کی against لڑی گئی تو اس کا انصار ہمارے پاس رومن so گزوہ طبوک was fought against رومن نیکس کشن ہمارے پاس ہے who was the pakistan 15th prime minister آپ نے بتانے کہ پندرواں پرائیم میریسٹر پاکستان کا کون تھا تو اس کا انصار ہمارے پاس مہین الدین ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں رکھ رہے ہیں کہ مہین الدین was the pakistan 15th prime minister نیکس کشن ہمارے پاس ہے which old civilization was in ٹیکسنا ٹیکسنا کے اندر کون سی پرانی جو ہے وہ تحزیب ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس گندارہ سو گندارہ سیولیزیشن سو گندارہ سیولیزیشن was the old civilization in the ٹیکسنا نیکس کشن ہمارے پاس ہے سیفولہ was the title of آپ نے بتانے کہ سیفولہ جو ہے وہ کس کا لقب ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس حضرت خالد بن ولید سو سیفولہ was the title of حضرت خالد بن ولید نیکس کشن ہمارے پاس ہے زکاعت فرض on how many camels زکاعت جو ہے وہ کتنے اونٹھوں پر جو ہے وہ فرض ہوتی ہے یعنی کتنے اونٹھوں تو آپ کے پر زکاعت فرض ہوتی ہے تو اس کا انصار ہمارے پاس five سو زکاعت فرض on five camels نیکس کشن ہمارے پاس ہے how many حافظ قرآن marted in the battle of یمامہ آپ نے بتانے کہ یمامہ بیٹل میں جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو اس کا انصار ہمارے پاس seven hundred سو seven hundred حافظ قرآن marted in the battle of یمامہ نیکس کشن ہمارے پاس ہے how many کفار killed in the battle of بدر آپ نے بتانے کہ کتنے کفار جو ہے وہ مارے گئے تھے جنگ بدر میں تو اس کا انصار ہے ہمارے پاس seventy سو seventy کفار killed in the battle of بدر نیکس کشن ہمارے پاس ہے in which battle angels helped مسلم آپ نے بتانے کہ کون سی جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تو اس کا انصار ہمارے پاس گزوہ بدر تو آپ نے خودنے کا جو آئیڈیا تھا وہ کس نے دیا تھا تو اس کا انصار ہمارے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تو آپ نے یار رکھنے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ gave the idea of digging خندق جو کہ جنگ خندق میں ہوا تھا پاکستان آپ نے بتانے کہ پاکستان کی جو سیکنڈ ہائیس پیک ہے وہ کون سی ہے تو اس کا ہمارے پاس نانگا پربت سو نانگا پربت is the second highest week of پاکستان نیکس کوششن ہمارے پاس ہے the لندن برانچ of مسلم league was started by آپ نے بتانے کہ مسلم league کی جو لندن برانچ ہے وہ کس کی طرف سے سٹارٹ ہوئی تو سید آمیر علی تو آپ نے یار رکھنا ہے انہیں ایڈ کیا ایکوزیشن آف نیو انڈیپنڈنٹ سٹیٹ اور یہ کب کیا تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس 1913 سو مسلم league چینج ایڈ اوڈ اوڈ اوڈیو بائی ایڈ 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 نیو انڈیپننٹ سٹیٹ آنسر نیکس پاس وکی پیڈیا واس فاؤنڈ in 2001 بائی ایک تو اس کوششن کے در آپ پتہ چل گئے وکی پیڈیا دو ایک میں جو ہے وہ فاؤنڈ ہو آپ کس کی طرف سے ہوا تھا تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس جیمی ویلز سینگر تو آپ نے یہ رکھنے کہ وکی پیڈیا واس فاؤنڈ ہمارے پاس ایران تو آپ نے یہ رکھنے کہ فردوسی ان حفیظ آردہ نیشنل پوئنٹ آف ایران نیچس کس چل ہمارے پاس چودہ نکات پیش کی تو اپنے یا رکھنے کہ 28 مارچ 19 29 28 29 کو چودہ نکات پیش کی نیچس کس ہمارے پاس چودہ دائی دیو تیو 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 بر کلوس تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب اس ویڈیو کا ہم ہمیشہ کی طرح جسے کوئی ریویو کرتے ہیں جو کہ صرف ایک منٹ کا ہوتا ہے لیکن وہ ایک منٹ اتنا ایمپورٹن ہوتا کہ ہماری جو پوری ویڈیو ہے جو ہمارے پانچ جو جن رو لطرح جن حضر کامل اوسمان روی روی ریو جو ریو خوش ریو حضر معمد حضرت كلمت مہمد حضر ایمپورٹن کامل کلام عزت مبلو جو جو سپرے الپرق فاند ویڈه ویڈیو 1862 constitution ayub khan gazwa tabuk was fought against roman who was the pakistan 15th prime minister mayunuddin which old civilization was in texila gandhara civilization saifullah was the title of hazud khalid bin walid zakat furs on five camels how many hafzai quran martyred in the battle of yamaama 700 how many kufar killed in the battle of badr 70 in which battle angels helped the muslim gazwa by badr who gave idea digging khandaq as a sulman farsi second highest peak of pakistan nangaparbat the london branch of muslim league was started by sayyad amir ali muslim league change is objective by adding the acquisition of new independent state in 1913 wikipedia was founded in 2001 by jimmy wales and larry sanger fiddhossi and hafeez are the national poets of iran kaidism gave its 14 points in 28 march 1929 kaidism died due to tuberculosis تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ useful اور informative ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے والسلام